حضرات آپ کی آمد کا شکریہ آپ کے تعاون کا شکریہ موزید صافی حضرات اس وقت دنیا کو کرونا کی دوسری لہر کے ساتھ ساتھ دوسری اور تیسری اقسام کے جو کرونا ہے اس کے پہلاوں کا بھی سامنا ہے چیلنجز درپیش ہیں برطانیہ میں اب سیکنڈ جو قسم ہے وہ سامنے آ رہی ہے ایک ہفتے سے اور ساؤت افریقہ سے تیسری قسم کا بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا کی یہ کیسز جو ہے ایک تو اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں شدت بھی ہے اور اقسام مختلف آ رہے ہیں اور خطرہ ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ اگر کسی ایک قسم کا ویکسین موصر ثابت ہو تو ممکن ہے دیگر اقسام جو سامنے آ رہے ہیں ان کے لیے ویکسین اب تک آویلیبل نہ ہو لہٰذا دنیا اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میجر اٹھا رہے ہیں لاکڈاؤن کر رہے ہیں کرفیو لگا رہے ہیں ایمرجنسی امپوز رہے پاکستان میں بھی ایک ایلت ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور پاکستان میں بھی کل گزشتہ چھ ماہ میں ہائیسٹ سنگل ڈے میں جو اموات سامنے آئے ہیں ایک سو گیارہ اللہ ان سب کو مغفرت فرمائے اور کیسز کی ایوریج جو ہے ملکی سطح پر ڈائی ازار کیسز پر ڈے وہ سامنے آ رہے ہیں اور اسی طرح بلوجستان میں بھی کیسز میں جو اضافہ دیکھنے کو آیا مجموعی طور پر تو نائن پرسنٹ ہے ہمارا لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے کیسز میں الحمدللہ کمی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حوام کسی حد تک ایس او پیس کا خیال رکھ رہے ہیں جو ونٹر زون ہے سرد علاقے ہیں لوگ جو ہے ماسک اگر استعمال نہیں بھی کر رہے وہ شال کا استعمال کر رہے ہیں سردی سے بچنے کیلئے جو کپڑے کا استعمال ہے مفلر وغیلہ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کافی کرونا کے روکتام میں لوگوں کو یقینا فائدہ ہوا ہوگا اور لیکن ساتھ ساتھ اب ہمیں جو روکتام کے جو میجرز ہم نے فسٹ ویو میں لیے اس وقت ہمیں صرف عوام کو سمجھانا پڑ رہا تھا کہ کرونا کتنا خطرناک ہے اور ایس او پیس پر ہمارے درامت کیا جائے اب دوسرے مرلے میں جو سب سے مشکل ہمیں سامنے آ رہے ایک تو یہ ہے کہ دوسرے ویو میں شدت بھی اس کی زیادہ ہے فٹیلٹی ریٹ بھی زیادہ ہے ہمواد بھی بڑھ رہے ہیں اور عوام کے ساتھ ساتھ جو حوام کے لیڈرز ہونے کے دعوے دار ہیں جو اپوزیشن جمعاتے ہیں ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے اور عوام سے زیادہ ان کو سمجھانا ہمارے لیے جو ہے مشکل بنتا جا رہا ہے اور جلسے پہ جلسے کیے جا رہے ہیں اور ہم بھی گزارش کر رہے ہیں تمام صوبوں نے گزارش کی کہ خدارہ پہلے تو ہم نے پاسٹ میں یہ دیکھا کہ جیل بیرو تحریکیں ہوا کرتی تھی اب اسپطال بیرو تحریک ہماری پی ڈی ایم کی اور جو جلسے ہیں ہم نے تو پہلے کا حپیل کی کہ آپ جلسے فیل وقت موخر کریں جب تک کویٹ کا جو یہ لہر ہے وہ ختم ہو اور اس کے بعد آپ کو تیاری کا بھی موقع ملے گا موسم بھی بہتر ہوگا آپ اچھے جلسے کر سکیں گے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں لیکن ہم کرونا کے ہارڈ میں ایک فیس سیونگ ان کو مل رہا تھا کہ اس ہارڈ میں اگر وہ جلسے موخر کرتے تو ایک فیس سیونگ ہو جاتی ہم کیا حال ہے کہ جلسے بھی ان کے ناکام ہو رہے ہیں اور گزشتہ دو دنوں سے جو ہماری پی ڈی ایم کے قیادت پرائم منسل صاحب پہ وہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی تقریر میں یہ ذکر کیا کہ بغیر تیاری حکومت میں نہیں آنی چاہیے وہ اپنے ورکرز کو اپنے کیابنٹ کو ویل پریپیر ہونے کا ایک جو ہے مشورہ دے رہے تھے وہ ایک مخصوص آلات میں اس کا ذکر کر رہے تھے لیکن اس کو پکڑ کے جو ہے اپوزیشن کی عادت جو ہے بڑا اس کو اچال رہی ہے اور پریپریشن پہ تنقید کر رہی ہے پرائم منسل صاحب گورمنٹ میں جو جماعتیں آئیں ان کی تیاری تو اپنی جگہ لیکن پی ڈی ایم کی قیادت ہمیں یہ بتائیں ان کی اپنی کتنی تیاری ہے دائی سال سے وہ بھی تو روز اول سے جب الیکشن کے نتائج سامنے ہیں اس رات سے اپوزیشن نے الیکشن کے مخالفت انہوں نے شروع کی دانلیک الزامات لگائے حلف نہ اٹھانے کے لیے کیمپن انہوں نے شروع کی اور اپوزیشن کو یک جا کرنے کی تیاریاں شروع کی ان کا بھی تو ڈائی سال سے یہ سلسلہ جاری تو ان کی کتنی تیاری ہے آپ کی کتنی تیاری ہے آپ کی تیاریوں میں کتنے جل سے آپ نے کامیاب کیے پی ڈی ایم کو اب تک آپ ایک منظم لیڈرشپ لیول پہ ایک آرگنائز موومنٹ ایک ویژن اور ایک پراپر ایجنڈا اب تک آپ نہیں دے سکے کوئٹا کا جلسہ آپ نے فوری طور پہ اناؤنس کیا میں نے فرسٹ اکتوبر کو یہاں پہ کہ حوام کے نفس پہ ہمارا ہاتھ ہے پبلک پلس پہ ہمارا ہاتھ ہے پبلک گورنمنٹ کے ساتھ ہے بلوشتان گورنمنٹ کے ساتھ ہے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ہے اس وقت میں نے کہا کہ آپ جلسے کامیاب نہیں کر سکیں گے کوئٹا میں آپ نے خود دیکھا چونکہ ان کی تیاری نہیں تھی دو دفعہ انہوں نے کوئٹا کا جلسہ ملتوی کیا تیاری ہوتی تو لاور کا جو جلسہ ہے اس میں تو آپ مومنٹم جنریٹ کرتے بڑا فوکس آپ نے اس پہ رکھا تھا کیوں آپ کا جلسہ ناکام ہوا کیونکہ آپ کی تیاری نہیں تھی اور پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس وقت مختلف زاویوں سے مختلف انداز میں مختلف ان کی آرہ سامنے آ رہی ہے اور خصوصاً لاور کی جلسے کی ناکامی کے بعد ہب تو پیپلز پارٹی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ جو ان کا بیس ہے لاور پی ایم ایل این کا ان کے پاس وہاں پہ سٹرینٹ نہیں ہے تو ایک جلسہ لاور پہ کامیاب نہیں کر سکے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے لانگ مارچ کو کیسے کامیاب کیا جا سکتے ہیں ان کے ڈیپینڈینسی پہ ان کے بروسے پہ بلا کیسے ریزائن کیا جا سکتا ہے ان کے بروسے پہ بلا کیسے سینٹ کے انتخابات کا بائی کارٹ کیا جا سکتا ہے یا سینٹ کے انتخابات سے قبل بلا کیسے یہ رزق لیا جا سکتا ہے کہ آہ ریزائن کیا جائے سندھ حکومت کو ڈیزولف کیا جائے تو لاور کے جلسے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مریم بی بی اپوزیشن پہ دباؤ بڑھانے کیلئے جو ریلیا جلسے کر رہی ہے وہ اپوزیشن پہ دباؤ بڑھانے سے زیادہ پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے کیلئے کیے جا رہے ہیں اور سارا فوکس انہوں نے پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے کیلئے یہ جلسے مردان کا انہوں نے منقعت کیا دیگر جلسے منقعت کر رہی ہے کہ سمہا پیپلز پارٹی کوئی یقین دلائے جائے کہ ان کے پاس سٹرینٹ ہے لیکن جتنے مزید جلسے کر رہے ہیں اتنے ان سے غلطیاں سرزد ہو رہے ہیں اور مزید ان کی جو گراف ہے وہ کم ہو رہی ہے وہ جو مومنٹم جنریٹ کرنا تھا وہ جنریٹ نہیں ہو رہا اور ظاہر ہو رہا ہے کہ پیڈی ایم کی اپنی تیاری نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کل فیڈل گورنمنٹ نے سپریم کوٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے بلوستان گورنمنٹ ان پرنسپل ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہم اس کی معایت کرتے ہیں ان پرنسپل اس لیے کہ سینٹ کے انتخابات میں میں رفام کی ضرورت ہے یہ ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے اور سب نے اس کی معایت کی ہے ایوان ابالہ آپ کے پارلیمنٹ کا ایوان ابالہ ہے ہپر چیمبر ہے اس کا تقدس ہے اور اس فورم کے تقدس کو جو آوس آف دی فیڈریٹنگ یونٹس ہے اس کے تقدس کو ہمیشہ ار تین سال بعد انتخابات میں پامال کیا جاتا ہے اور سٹریڈنگ ہوتی ہے خرید و فروخت ہوتی ہے ایم پی ایس کی اور پورے دنیا میں جو میسج جاتا ہے بڑا نیگیٹیو میسج جاتا ہے اور ہمیشہ تمام پولٹیکل پارٹیز نے اس بات کی معایت کی ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات کنڈکٹ ہونے چاہیے تاکہ جو لین دین کا معاملہ ہے اس کو ڈسکریش کیا جا سکے دس اگست دو ہزار پندرہ کو سینٹ کی جو ایک کمیٹی الیکٹورل رفام پہ سینٹ کے حوالے سے کنڈکٹ ہوئی جو اس کا میٹنگ ہوا انیس رکھنی وہ کمیٹی اس میں پیپلز پارٹی کے سینٹر فرطاللہ بابر صاحب نے اوپن بیلٹ کی معایت کی تھی اور ان کا موقف یہ تھا کہ سینٹ کے انتخابات اوپن پیلٹ کے ذریعے کنڈکٹ کیے جائیں اور عوامی نیشنل پارٹی کی ستارہ امتیاز صاحبہ انہوں نے اس کی معایت کی تھی سینٹر ترمزی صاحب نے اس کی معایت کی تھی اور باقی سینٹرز نے پارشلی اسی کی معایت کی اور سب نے الیکٹورل جو رفام ہے اس پہ اس کا اوپر زور دیا تھا اور سیکرٹ ویپر کو ڈسکریش کرنے کی بات کی تھی اور آج this is very unfortunate کہ بہت اچھا موقع ہے فیڈل گورنمنٹ خود یہ چاہ رہی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے بجائے اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات کنڈکٹ ہوں تو آج بہتر موقع ہے کہ تمام جماعتیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں گورنمنٹ میں وہ مل کر یہ الیکٹورل رفام ہے اس میں سب کا فائدہ ہے آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایکل پی پی کی ہو سکتی ہے کسی اور جماعت کی ہو سکتی ہے سب کو اس سے فائدہ ہوگا اور جب اٹارمی آئینی ترمیم پہ جب غور اور خوض جاری تھا اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے ایک پروپوزل دیا تھا مسلم لگ نون کو کہ باسٹھ تریسٹھ کے جو شکے ہیں ان میں جو ان کے سب سیکشن ہیں ان کو ڈیلیٹ کیا جائے لیکن اس وقت میاں نواز شریف کا خیال یہ تھا کہ زرداری سا پریزیڈنٹ ہیں اور ممکن ہے کہ وہ باسٹھ تریسٹھ کے کہیں زد میں آ جائیں اور بدنیتی کی بنیاد پہ انہوں نے اس موقع کو ضائع کیا اور باسٹھ تریسٹھ جو آئین کی شکے ہیں ان میں ترمیم نہیں کی تو اس کا نقصان پھر یہ ہوا کہ خود میاں صاحب اس کے زد میں آ گئے تھے تو اسی طرح آج میں میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ سے سبق آصل کرنا چاہیے this is very important decision اور opposition کو اپنا وزن جو ہے وہ اس میں ڈالنا چاہیے اور ویسے بھی سارے ایم پی ایز یقیناً وہ ٹریڈنگ نہیں کرتے لیکن پینل میں اگر ایک دو ووٹ بھی بک جاتے ہیں سلپ ہوتے ہیں اور باقی جو ایم پی ایز جنہوں نے اپنے پارلٹری ڈائریکشن اپنے زمین کے مطابق ووٹ کاسٹ بھی کیا ہوتا ہے ان پیچاروں کو بھی وضاعتیں دینے پڑتی ہیں ان کو بھی صفائیاں پیش کرنی ہوتی ہیں ان کو بھی قسمیں کانے پڑتے ہیں ان کو بھی یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ پینل کے اندر جو ایک آدھ ووٹ سلپ ہو گئے ہیں وہ انہوں نے پیسے نہیں لیے کسی اور نے لیے ہیں اور باقی جو ان کے اپنے رفقہ ہیں ان کو شک کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں تو this is the right time for this right decision اور بلوستان گورنمنٹ ہم اس کو support کرتے ہیں اور میں یہ جیسے میں نے یہ ذکر کیا کہ پی ڈی ایم کی تحریک ایک تو یہ ہے کہ اس سے کوئی impact نہیں آرہا اس سے کوئی opposition کو فائدہ نہیں مل رہا اور روزے اول سے جب انہوں نے استیفوں کا اعلان کیا میں نے کہا کہ پی ڈی ایم نہ استیفہ لے سکتی ہے اور نہ دے سکتی ہے اور نہ ہی دیں گے وہ جماعتیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پانچ سو اسمبلی کے نشستوں سے ہم ریزائن کریں گے وہ چیز زمنی نشستیں جو ابھی تک ان کے ساتھ ہیں بھی نہیں وہ ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں پرسو ایک ٹی وی چینل میں مسلملی ایک نون کے محمد زبیر صاحب نے زمنی الیکشن کی مائد کی پیپلز پارٹی نے خود الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ زمنی الیکشن ہونے چاہیے اور کمرزوان قائرہ صاحب نے پرسو ایک ٹی وی چینل میں انٹرویو میں کہا کہ ہم درنے کے خلاف ہیں کیونکہ جب پی ٹی آئی اور قادری صاحب نے اس وقت کی گورنمنٹ کے خلاف درنے دی ہم نے مخالفت کی تھی لہٰذا نظریاتی طور پر ہم درنے کے خلاف ہیں وہ تو آج ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ درنے کے عقبے نہیں ہیں تو پھر لانگ مارچ کیسے ہوگا درنہ کیسے ہوگا مومنٹم آپ کے پاس نہیں ہے اور کرونا آپ پہلا رہے ہیں عوام کو کی زندگیاں ان کی صحت کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ کون سا خدمت ہے جو ہماری اپوزیشن اس وقت کر رہی ہے عوام سے کس بات کا بدلہ لیا جا رہا ہے یہ ہمیں سمجھایا جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ہم کہتے ہیں کہ we are democratic people ہمارے democratic norms ہیں democratic values ہیں تو federal government نے ہافر کیا ہے کہ ہم مذاکرات آپ کے ساتھ کریں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں جب دروازے ہی بند نہیں تو ہماری اتنے سینئر جو لیڈرشپ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ چالیس چالیس پچاس پچاس سال ان کا سیاسی تجربہ ہے اس تجربے کی بنیاد پہ وہ آئیں مذاکرات کریں اور یہ ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہیں جو تیاریوں کی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب تو بیس پچیس سالوں کا سیاسی ٹوٹل کیریئر ہے جو چالیس پچاس سال والے ہیں ان کی تیاری کہاں گئی اس سے تو بڑی تیاری بڑے جلسے جو اپی ڈی ایم کی تحریک تھے ہمیں نظر آیا ہے ہمارڈی کی تحریک آپ دیکھیں چیاسی میں بی بی شہید صاحبہ جب تشریف لائیں اس جلسے کو آپ دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ مومنٹ تھی پبلک ان کے ساتھ تھا آج سنڈے کو بی بی شہید صاحبہ کی جو برسی ہے اس مناسبت سے میں تو ایڈوانس میں ان کو خراج یقیدت پیش کرتا ہوں لیکن میں گزارش کرتا ہوں مراد علی شاہ صاحب جب نے آپ نے آت جوڑ کے پبلک سے اپیل کیا تھا کہ ایس اوپیز کا خیال رکھیں وہ آپ کے آنکوں میں جو آنسو آئے تھے وہ باعث اترام آپ کے لیے بنے تھے پورے ملک کے عوام نے آپ کا عزت کیا آج آپ آت جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس جلسے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت ٹھیک تھے یا آپ ٹھیک تھے اور ملک کے مختلف صوبوں کے مختلف سیکٹرز میں اس وقت لاگ ڈاؤن کا جو صورت آ رہا ہے ہمیں جو خطرہ ہے کہ ویسٹر ممالک کوپ نہیں کر سک رہی یہ سیکنڈ ویو کے ساتھ اور سیکنڈ اور تھرڈ جو اقسام ہے پاکستان میں آئیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا ہم کیا کریں گے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ this is the right time کہ جب مذاکرات کے دروازے کلے ہیں تو اس کی طرف جانا چاہیے اور ویسے بھی پاکستان میں جو وراثت کی سیاست ہے اس پہ بہت عرصے سے سوالات اٹھ رہے ہیں اس وقت ہمارے بہت ہی محترم ہیں مولانا فضل عامان صاحب لیکن مولانا شیرانی صاحب وہ بھی کسی حوالے سے ان سے کم سینئر نہیں ہیں حسین احمد صاحب کسی حوالے سے ان سے کم سینئر نہیں ہیں آج آپ دیکھیں وہ جماعتیں جو ڈیموکریٹک موومنٹ چلانے کی بات کر رہے ہیں انٹرنل انٹرنل پارٹیز میں ان کے انٹر پارٹی ڈیموکریسی نہیں ہے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہاں پہ question raise کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے tolerance ہی نہیں ہے اور سینئر ان کے جو لیڈرز ہیں جی ای آئی ایف کے ان کو میڈیا کے سامنے آکے اپنا مطمئن نظر رکھنا پڑ رہا ہے تو یہ صورتحال باقی جماعتوں میں بھی ہے most of the parties میں وراثت کی قیادت ہے اور اس کے خلاف ریوالٹ موجود ہے اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا اگر آپ ڈیموکریٹک موومنٹ چلا رہے ہیں تو پھر ڈیموکریسی کو جو ہے in true spirit اس کو لاغو کریں اپنی جماعتوں میں لاغو کریں tolerance رہیں انٹرنل جو پارٹی ڈیموکریٹک ایک process electoral اس کے تحت پارٹی leadership آپ چینج کریں پارٹیز کے اندر reform کریں پھر ہمیں بھی سمجھ آئے عوام کو بھی سمجھ آئے کہ yes you people are really democratic people پھر عوام آپ کے ساتھ جڑیں گے پھر یہ آل نہیں ہوگا جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور انہی قضارشات کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر جو آئیپر ایک انسٹیٹیوٹ ہے پچھلے ہفتے انہوں نے public opinion research ایک survey conduct کیا تھا جس کے تحت انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ کیا opposition کے جلسوں سے کرونا کے جو cases ہے اس میں اضافہ ہوا ہے تو 56% لوگوں نے کہا تھا yes یہ ایک neutral organization ان کی survey ہے کسی provincial government یا federal government کا ہمارا نہ کوئی survey ہے یہ نہ ہمارا موقف گو کہ ہمارا موقف روزیول سے واقعی یہی ہے کہ cases وہاں پہ بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو بلوشتان government ہے چونکہ ہم performance پہ believe کرتے ہیں democratic now سے believe کرتے ہیں delivery پہ believe کرتے ہیں اس وقت بلوشتان government جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ 2700 کلومیٹر ہم نے پچھلے سال روڈ کر ایکٹیوٹی میں اضافہ کیا تھا تین ہزار کلومیٹر انشاءاللہ ابھی ہم اضافہ کر رہے ہیں ہمارے پندرہ سولہ سو ستانوے پندرہ سو ستانوے جو پی ایس ڈی پی کی اسکیمات ہیں نیو اسکیمات اس میں سے چودہ سو سو نتیس سکیمات کے ہم نے approval دے دی ہے almost 85 to 90 percent یہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا this this is the pace this is the commitment that's why جب ہم کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں تو یہ وہ performance ہے کہ جس کی بنیاد پہ جو health reforms ہم کر رہے ہیں جو 11 treasury care hospitals جو ڈی ایچ کیوز کو ہم اس میں upgrade کر رہے ہیں school upgrade کر رہے ہیں ابھی recently جو ہماری بولان medical college ہیں جو اس میں سیٹے ہیں 195 سے اس کو بڑھا کے ہم نے 350 کیا history میں پہلی دفعہ انشاءاللہ زیادہ doctors کا cap جو ہے وہ سامنے آئے گا اور لوگوں کے public کی خدمت ہو گیا اور اسی طرح 1400 teachers ہم نے appoint کر لی ہیں اور 780 اس میں non teaching staff ہے جو appoint ہو چکے اور 1400 دیگر پوزیشنز ہیں یہ pipeline میں ہیں under the process ہیں پندرہ سو پچاس teachers جو ہے ss t وہ appoint ہو چکے اور اٹارہ سو جو دیگر سوری چار سو انسٹھ ss t teachers وہ ہم نے through public service commission یہ post ہم نے دیئے تھے جن کے orders ہو گئے ہیں انڈکٹ ہو گئے ہیں اور اسی طرح 700 دیگر ss t کی جو پوزیشنز ہیں وہ under the process ہیں وہ ہم نے public service commission کو دینے ہیں اور حال 16000 کے قریب جو teaching اور non teaching staff education department میں انڈکٹ ہوں گے 3000 سے زائد contract ایڈاک پہ اور regular مختلف ال department میں ڈاکٹرز ہیں اس میں اس میں پیرامیڈکس ہیں nursing staff کی جو پوزیشنز ہیں اس میں ہم appointment کریں گے بلوستان کو ترقی کی شہرہ پہ ہم نے گامزن کیا ہے recently جو نصیر آباد کا دورہ تھا سیم بلوستان جام کمال صاحب کا اس میں 52 کلومیٹر صرف جو منجو شہری یہ پس باندہ علاقہ ہے 52 کلومیٹر روڈ connectivity ہوگا اس کا ڈیرہ مراج جمالی تک اسی طرح کشم اور صوبت پر یہ جو روڈ ہے یہ construct ہوگا اور جو بلوستان کی تاریخ کا پہلا ڈیرہ الیکٹر جنریٹنگ ڈیم ہے نولان ڈیم جس سے فور 5.5 میگا وارٹ ڈیرہ الیکٹر جنریٹ ہوگا اور چالیس ہزار مربع مربع ایکر جو ہے اس کا command area ہوگا تو یہ وہ اس کیمات ہیں بلوستان کے عوام کی خدمت میں ہم نے آزر کی ہیں اپنے عوام کی خدمت کر رہے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا بارے دیگر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک دفعہ اگین میں اپنے بلوستان کے عوام سے اس ملک کے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس اوپیز پر عمل درامت کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی